ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل انسی آر ڈی پلیٹ فارم پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوپی یوپی پولیس جیل وارڈن اور فائر مین کا جو پیپر ہوا ہے آج 20 دسمبر 2020 کو اس کی پہلی شفٹ کا ہم ہندی کا پیپر دیکھنے والے ہیں اس میں ہم ایک ایک پریشن کو باری کیسے دیکھیں گے اور اس کی آنسر کی آپ کو پروائیڈ کرائیں گے تو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے جو آپ پلیلسٹ میں جا کر بے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں پہلا پرشن ہے کس ورس ساہت اکادمی پرسکار نہیں دیا گیا تھا تو سن 1962 میں ساہت اکادمی پرسکار نہیں دیا گیا تھا اگلا پرشن نملکت میں سے کون سا بکلپ سبد اور ان کے بلوم سبد کی صحیح جوڑی نہیں ہے تو بیہشتی سمجھتی صحیح ہے بچہ جوان صحیح ہے اتم ادم صحیح ہے اور راگ وراغ یہ غلط ہے انوراگ وراغ ہو سکتا تھا یہاں پر جیسے کہ ایک آس سبد آپ نے سنا ہوگا انورکتی اور ورکتی اسی طریقے سے انوراگ وراغ اگر یہ ہوتا تو یہ صحیح ہوتا نملکت میں سے کون سا کوئی بھارتین دو یوگین نہیں ہے بدنی نارایٹ چودری پریمگن یہ صحیح ہے امی کا دتویاس یہ بھی صحیح ہے سری درپادرک یہ تینوں بھارتین دو یوگین کوئی ہیں جبکہ تھاک اور جگمہ انسنگ اس میں نہیں آتے ہیں اگلا پرشن پیوہدی سندو واریش کس کے پریاباچی ہیں تو یہ سب سمدر کے پریاباچی ہیں اگلا پرشن نملکت میں سے ہمیں خالیستان پر صحیح سبد بننا ہے کہ اب اسے ایک خالیستان گھر چلا گیا کس کے اگر ہم لگا رہے ہیں تو یہاں پر کوششن مارک ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اب اسے اپنی آپ گھر چلا گیا اگلا پرشن سن دوہجار انیس میں بیاس سمان کسے پردان کیا گیا دوہجار انیس میں کاغج کی ناو رچنا کے لیے ناصرہ سرما کو یہ پردان کیا گیا کاغج کی ناو کے لیے اپسن نمبر اے صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن نملکت میں سے کون سا سبد تتسم ہے تتسم سبد پوچھا گیا ہے تو اس میں اجول تتسم سبد ہے اگلا پرشن باقے میں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں باقے میں کارے کرنے والے کو کرتا کہا جاتا ہے کارے کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے کرتا اس میں ہمیں خالی اسطان بننا ہے کہ گلاس خالی اسطان توڑا اس میں پرشن واشکچین لگا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر ایسا سبد آئے گا جس سے پرشن واشکچین صحیح رہے تو یہاں پر کس نے لگا لگا جائے گا اپسن نمبر سی بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن پرسوتم اگروال کو ان کی کس رچنا کے لیے دیوی سنکر عوستی اسمرتی پردان کیا گیا تو کس رچنا کے لیے یہ پرسکار پردان کیا گیا تھا تو یہ اس کا صحیح اتر ہے تیسرا روک تیسرا روک رچنا کے لیے پرسوتم داس اگروال کو یہاں پرسکار پردان کیا گیا تھا اس میں پوچھا گیا ہے لوگوکتی اور ان کے صحیح ارت چت بھی میری پٹ بھی میری دونوں کا دونوں اور سلاف چور کی داڑی میں تو ان کا اپرادی بھائیویت رہتا ہے بس یہ سب سیدھے ملے ہوئے ناچنا آگن ٹیڑا ایوگیتہ کا دوست دوسروں کو دینا نیکی کر دریہ میں ڈال بھلا کر کے بھول جانا یہ سب اے وی سیڈی دوارک ملے ہوئے ہیں نندہ کا بلوم کیا ہوگا ہم ان کی نندہ کرتے ہیں تو اس کا بلوم ہوگا اسٹتی اگلا پرشن بھارتی سمیدان کی بائیس بھاساؤں میں آدھکارک بھاسا کا درجہ دیا گیا ہے اس میں سے کونسی نہیں تو یہ بھجپوری ہے بھجپوری ایک پرکار کی بولی ہے جو سمیدان کی بائیس بھاساؤں کے انترگت نہیں آتی ہے جس پر کریہ کا پرواب پڑھے کریہ کا پرواب کس پر پڑھتا ہے کرم پڑھتا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا نملکت بھاکیانس میں اپادان کارک کا پریوکت ہوگا ہے اپادان کا ارث ہوتا ہے سے الگ ہونے کے ارث میں اب یکتی پیڑ سے گر پڑھاتا ہے پیڑ سے الگ ہو گیا اپسن نمبر بھی بلکل صحیح ہو جائے گا نگلت نملکت میں صحیح باقی کی پہچان کیجئے کہ میں رویوار کے دن تمہارے گھر آؤں گا یادی رویوار اس نے استعمال کر لیا تو دن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا پریشن صحیح واقعے کی ہمیں پہچان کرنی ہے کہ وہے کیا جانے کہ میں کیسے جی رہا ہوں کہ وہے کیا جانے کہ میں کیسے جی رہا ہوں یہ ہے صحیح ہو جائے گا کہ میں کیسے جی رہا ہوں جانے میں انکی وندی نہیں آئے گی جو تیسرا والا اس میں انکی وندی دی ہوئی ہے اور پہلا والا صحیح ہو جائے گا بیرودی پکش کا باکیانس کے لیے ایک سبت کیا ہوگا بیپکشی بپکشی ہم کہتے ہیں برو دی پکش والے کو اگلا پرشن بدو اتصاب کا سندھی وچھے دروپ کیا ہے بدو اتصاب میں بدو پلس اتصاب بڑیوں کی ماتر لگے گی بدو پر ایک گلت ہے اس میں سے ایک گلت ہے مہوج یہ صحیح ہے پاپلس اک پاپاک ہوتا ہے نو پلس ایک ناوک ہوتا ہے لیکن پر پلس اپکار پر اپکار ہوتا ہے پر پلس اپکار اپسن نمبر ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہ سے گلت دیا ہوا ہے نیم لکت میں سے کون سا تتسم تدباو کی جوڑی صحیح بکلپ نہیں ہے تو تتسم تدباو کی جوڑی میں صحیح بکلپ کون سی نہیں ہے سوت ستر صحیح ہے ہست ہاتھ صحیح ہے گراہک گاہک صحیح ہے لیکن چکر گولہ یہ گلت ہے سدھی منیشی اور بدھ نیم لکت میں سے کس کے پریاوچی ہیں تو سدھی منیشی اور بدھ یہ ہے پنڈت کے پریاوچی ہیں اگلا پرشن باغواغ ہونا کا صحیح ارث کیا ہے باغواغ ہونا کا صحیح ارث ہے کہ وہ خوز ہو جانا عوضی بولی کا انہے نام کیا ہے عوضی جو پردیس ہے اس کو ہم کوسل پردیس کے نام سے بھی جانتے تھے پراشین کال میں تو اس کا جو سہی اتر ہے وہ ہے کوسلی ہو جائے گا کوسلی سہی اتر ہو جائے گا بنا فری ہے یہ بندیل گھنڈ کی بولی ہے نیم لکت اپنی آسوں میں کون سا مردولہ گرگ دوارہ رچت نہیں ہے اس کا سہی اتر ہے رکوگی نہیں رادکہ اس کی جو رچناکار ہیں وہ ہے اوسا پریم بدا ہیں اگلا پرشن نیم لکت میں سے کس سائتکار کو پریمچند کی کانیوں کے کال کرم آنسار بیاد سمان پردان کیا گیا ہے تو اس کا جو سہی اتر ہے کمل کشور گوینگ کا اگلا پرشن نیم لکت میں سے کون سا آسور کا پریاباچی نہیں ہے تو نسیچر مطلب رات کو گھومنے والا یہ بھی راکشس کا ایک پریاباچی ہے آسور کا دنوجوی اور راکشس بھی یہ تینوں پریاباچی لیکن مہاکائے مطلب جس کا سریر وسالو تو جروری نہیں ہے جس کا سریر وسالو وہ راکشس ہی ہو اس کا سہی اتر ہو جائے گا مہاکائے اگلا پرشن نیم لکت میں سے تدوہ سب دھ کون سا ہے تدوہ سب دھو نیم لکت میں سے نین ہے کیونکہ اس کا ندرہ ہوتا ہے اگلا پرشن ان میں سے جو پہلے قوی نہ ہوا ہو اس کو بیقت کننے والا ایک سب دھت کیا ہے جو قوی نہ ہوا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ابوتھپورو کہتے ہیں جو قوی نہ ہوا ہو مارتنڈ انک ارک اور انسمالی کس کے پریاباچی ہیں تو یہ سوری کے پریاباچی ہیں مارتند انک اور انسو مالی میں بھنگی ہوں آتمکتہ کے لیکھے کون ہے اس کا جو صحیح اتر ہے بھگوان داس آپسن نمبر سی بلکل صحیح ہے اگلا پرشن 32 ملوے کا مالک کہانی کے کلاکار کون ہے کہانی کے رچناکار کون ہے تو جو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپسن نمبر دوسرا بلکل صحیح ہے مون راکس اس کہانی کے رچناکار ہیں ملوے کے مالک یہ ہمیں پیراگراف دیا ہوا ہے 33 سے 37 تک تو اس کا جو صحیح اتر ہے عتیت کے وسائع میں جانکاری کی لال سا کب اور بڑھ جاتی ہے بھارتی بھدوانہ کے پنرجاگران سنبندی ویچاروں کو پڑھ کر اگلا پرشن جوتو کی مالا سے کس کا سواگت کیا گیا دیانان پیراگراف میں دیا گیا ہے اگلا پرشن بعد میں کون سی سنسطہ بھرم سماج کے سندر میں اسٹی قطن ہے اس میں اسٹی قطن کون سا ہے بھرم سماج کی استعبنا دیانان سرسوٹینے کی اسٹی کیوں کی راجانہ موہن رائے کے دوارہ بھرم سماج کی استعبنا کی گئی تھی نیم لکت میں سے کون سا عبدوان ساسترارت میں ہرا دیا گیا تھا اس کا سہیتر ہے دیانان پیراگراف میں دیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ یہ آپ کا یہ ہندی کا سیکشن کمپلیٹ ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جی ایس کے ساتھ جدی ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جب سبسکرائب کرنے آگے آنے والی ویڈیو مسنا کر پائیں دھنیواد جدی آپ کی کوئی کوئی ہو تو کمنٹ عوشہ کریں